یا رب کچھ لوگوں کو لگے گا کہ میں نے ان کے موں پہ جتہ کیوں مارا ہے بتا دوں اس گھٹیا آدمی نے اتنا گھٹیا کام کیا ہے ملک کہنے کی حد نہیں کہنے کو یہ ایک تھانے کا چونکی کا پرباری ہے ان ناؤ کے اندر ایک تھانے کا چونکی پرباری ہے یہ اور پھر بھی اس کے موں پہ جتہ مار رہا ہوں میں کیوں مار رہا ہوں وہ بتا دیتا ہوں اتنا گھٹیا کام اس آدمی نے کیا ہے بڑی بے شرمی کا کام کیا ہے اور شاید آپ لوگ بھی کہیں گے کہ ایک افسر کے اوپر جوتہ مارنا ایک وردی پہنے ہوئے ادھکاری کے اوپر اس طرح سے جوتہ مارنا کہاں تک ٹھیک ہے ہاں بھائی بلکل صحیح ہے یدی ایسے گھٹیا آدمی اور ایسے گھٹیا کام کریں گے تو ان کو پھولوں کی مالا نہیں پناہی جائے گی ان کے موں پہ جوتہ ہی مارا جائے گا پورا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں تھانے کے اندر ایک سانسکریٹک کاریکرم چل رہا تھا ایک تھانے کے اندر جو ہے سانسکریٹک کاریکرم چل رہا تھا جس کے اندر بہت ساری مہلائیں کٹھی ہوئی تھی دھارمک پروگرام تھا جس کے اندر مہلائیں کلش لے کر کے مطلب وہاں پر بیٹھی تھی کلش یاترہ نکلنے تھی اور وہاں پر وہ مہلائیں بیٹھی تھی اور وہاں پر یہ بیشرا مادمی کپڑوں کے نام پر صرف اندر ویئر پہن کر بیٹھا آپ دیکھ سکتے ہو اس کے شریر پر اور کوئی کپڑا نہیں کوئی شائٹ نہیں کوئی پہنٹ نہیں کوئی بنیان نہیں کچھ بھی نہیں اور یہ چونکی کا پربھاری دیکھو صرف ماتر ایک اندر ویئر میں یہاں پر بیٹھا ہے اس کو شرم نہیں آئی کہ یہ دیکھو اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھو یہاں پر یہ مہلائیں بیٹھی ہیں اور یہاں پر یہ بیشرا مادمی صرف اندر ویئر میں بیٹھا ہے آپ بتاؤ ایسے آدمی کے ملپ گلے میں پھولوں کی مالا پہنائیں یا پھر یہ جتہ ماریں اس کے موپے خود بتاؤ پورا معاملہ دیکھو کس طریقے سے میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں یہ بات یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے جو بقایدہ مہا پر یہ خبر چھپی ہے چلی ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ رکھو یہ یش بھارت ڈاٹ کوم کے اوپر ہے چونکی پربھاری پینٹ پہنے بینا ہی تھانے میں مہلاؤں کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے ہوئے لائن حاضر ویڈیو وائرل اب آپ خود بتاؤ ایسے آدمی کے موپے جتہ مار کے میں نے صحیح کیا یا ان کو پھولوں کی مالا پہنائتا میں دیکھو پوری خبر دیکھو آپ یہاں پر یہ وہ سجن تو نہیں کہوں گا کیونکہ اس حالات کے اندر کوئی سجن نہیں بیٹھے گا مہلاؤں کے سامنے اور دیکھو اتر پردیش کے انعاؤں میں پولیس چونکی انچارج ایک دروگہ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں دروگہ صرف اندر ویئر پہنے اپنی کرسی پر بیٹھا ہے پولیس چونکی میں کوئی دھارمی کارکرم چل رہا ہے جس میں بڑی سنکھے میں مہلائیں موجود ہیں اور ان سب کے بیچ دروگہ بھاوتی آرام سے اور بلکل آرام فرماتے ہوئے صرف کچھے میں اندر ویئر میں بیٹھ گیا ملو بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے یہ دیکھو جب مہلائیں دھارمی کارکرم میں کلش یاترہ اٹھانے کے لئے کٹھی ہوئی تھی تو یہ دروگہ سب کے سامنے چونکی انچارج رام نیواز ارد نگہ نوستہ میں کرسی پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اس میں جسم پر کپڑے کے نام پر صرف انڈر ویئر تھا وہ بے فکر ہو کر اپنا موبائل چلا رہے تھے ساب جادے دروگہ کی اس حالات میں دیکھ مہلائیں شرم سے پانی ہو رہی تھی کسی نے دروگہ کی اس حرکت کا ویڈیو بنا لیا اور شوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انہوں پولیس کی کرکری ہونے لگی ویڈیو جلے میں ایس پی صدھار شنکر مینا کے پاس پہنچا ویڈیو انہوں نے سنگیان میں لیا اور ترنت دروگہ رام نواز کو چونکی سے ہٹا کر لائن حاضر کر دیا انہوں نے اس معاملے کی جانچ سی او بیگھاپور مایا رام کو سونپی ہے اب بتاؤ ایسے آدمی کو ایسے بیشرم آدمی کو ایسے گھٹیا آدمی کو میں کیا بولوں ایک وردی کی رسپیکٹ ہوتی ہے جیس طرح سے ہم آرمی کی وردی کی رسپیکٹ کرتے ہیں پولیس کی وردی کی رسپیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کی وردی کی رسپیکٹ کرتے ہیں تمام چیزوں کی لیکن یہ اپنی وردی کی رسپیکٹ بھول کر کے ایسی وردی اتار دی سالہ صرف کچھے میں محیلاؤں کے سامنے بیٹھے اس کو شرم نہیں آنی تھی اور شاید کچھ لوگوں کا ابھی بھی لگے گا کہ نہیں نہیں یار جتہ نہیں مارنا چاہتا ایسے آدمی کے موں پہ جتنا جتہ مارنا اتنا کم ہے باقی آپ اس ویڈیو کو پوری معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہو میں نے جتہ مارا صحیح کیا یا غلط کیا آپ لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں جلور بتانا جے ہند جے بھارت ونے ماترہ